بسم اللہ الرحمن الرحیم you are watching this video basic exam جائنگیر mathematics class 9 exercise 5.2 solve کرنا ہے ہم نے اس ویڈیو میں لیکن ویڈیو کو start کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کے ویڈیو کی نیچے subscribe کے button پہ click کریں ویڈیو کو like کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ share کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے so let's move to the exercise اس میں پہلا question ہے factorize ہم نے factorize کرنے ہیں پہلا part اس کا ہے x t4 plus 1 over x t4 minus 3 ہمارے پاس x t4 جو ہے یہ ہمارے پاس x square کا square ہے plus 1 اور x کی 4 جو ہے ہمارے پاس x square 1 over x square hole کا square minus 3 اب minus 3 ہمارے پاس کوئی فرمولی کے لیے برابر نہیں ہو رہا تو ہم کیا کرتے ہیں اس expression کی ساتھ subtract اور 8 کرتے ہیں 2 کو جب ہم 2 اور یہ ہم نے کر دیا plus 2 minus 2 minus 3 ہم minus 2 کو آگے لے کے آتے ہیں اس کے ساتھ اور plus 2 کو پیچھے لے کے جاتے ہیں minus 3 کے ساتھ یہ اب ہمارے پاس بن گیا اچھا یہ ہمارے پاس a square plus b square plus 2 into a into b a کی جگہ پہ a square اور x square اور b کی جگہ پہ 1 اور x square minus 2 into x square into 1 over x square x square اس میں کٹ جاتے ہیں تو 2 ones are 1 تو یہ ہمارے پاس اس طرح پلس 2 minus 3 سے minus 1 آگیا یہ ہمارے پاس فرمولہ بن گیا x square minus 1 اور x square whole square minus 1 اب یہ ہمارے پاس a square minus b square کا فرمولہ بن گیا تو a کی جگہ پہ x square minus 1 اور x square ہے اور b کی جگہ پہ 1 ہے تو 1 اس کے ساتھ ایک دفعہ plus ہوگا اور ایک دفعہ اس سے minus ہوگا دوسرا پارٹ ہے ہمارے پاس 3 x کی 4 plus 12 y کی 4 اسے ہم نے 3 common لیا ہمارے پاس رہ گیا x کی 4 plus 4 y کی 4 اب ہم کیا کرتے ہیں فرمولہ کو برابر کرنے کے لیے ہمارے پاس یہاں پہ اگر اس کو ہم فرمولی کے شکل میں لکھنا چاہیں تو x کی 4 that is actually x square کا square اور 4 y کا square جو ہے ہمارے پاس 2 y square کا square ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ اگر ہم 2 into x square into 2 y square یہ اگر ہم add or subtract کر دیں تو ہمارے لئے فرمولہ برابر ہو جائے گا تو ہم نے کیا کر لیا اس کے ساتھ by adding and subtracting ہم نے adding or subtraction کر دی اب یہ ہمارے پاس a square a plus b whole square کے لئے برابر ہو گیا کیونکہ a کی جگہ پہ x square ہے b کی جگہ پہ 2 y square ہے 2 into x a into b کی جگہ پہ وہ والے values آ گئی ہیں ہمارے پاس x square plus 2 y square whole کا square آ گیا اور یہاں پہ اس پہ جب ہم نے حل کیا to two zero four four x square y square اب آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ four x square y square is actually two x y whole square کے برابر ہے اب ہمارے پاس a square minus b square والی scene بن گیا ایک دفعہ اس کو اس کے ساتھ add کرنا ہے اور ایک دفعہ ساتھ fret کرنا ہے اور اس کے بعد پھر آپ اس کو arrangement اس کی کر لو کہ x والوں کو آگے لے کے آئیں اور y والے جو ہیں وہ a کی four plus three x square b square plus four b کی four اب ہم نے اس کو فرمولی کے لئے فیٹ کرنا ہے اس کو ہم دیکھیں تو ہمارے پاس یہ جو ہے ایک square کا square plus two b square کا square یہ four b اس کو ہم آگے لے کے آئے ہیں اور three x square b square اس کو ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ہم نے فرمولی کے لئے برابر کرنا ہے تو ہمارے پاس two into a into b two into a کی جگہ پہ a square b کی جگہ پہ two b square یہ ہم ایڈو اور سبٹریکٹ کرتے ہیں یہ ہم نے ایڈو اور سبٹریکٹ کر دیا ایڈو والے کو ہم اس کے ساتھ لیکھتے ہیں سبٹریکٹ پیچھے چلا گیا اب یہاں پہ ہمارے پاس a square a square کی جگہ پہ a square کا square b square اس کی جگہ پہ two b square کا square اور two into a a کی جگہ پہ a square into b two b square یہ بن گیا اور پیچھے ہمارے پاس minus two a square two b square سے ہمارے پاس آ جائے گا minus four a square b square plus three a square b square یہ minus four سے plus three جو ہے اس سے ہمارے پاس صرف رہ جائے گا minus a square b square اور یہاں پہ ہمارے پاس سین بن گیا تھا a square plus two b square whole کا square اب ہمارے پاس a plus b into a minus b والے situation بن گئی ہے جس میں a جو ہے a square plus two b square کے برابر ہے اور b کی جگہ پہ a square b square آ گیا ہے ایک دفعہ آپ نے اس کے ساتھ a b کو ایڈ کرنا ہے اور ایک دفعہ سے subtract کرنا ہے اچھا next time ہمارے پاس given ہے four x four plus eighty one four x ki four johan it is actually two x square whole square plus eighty one johan nine square اب ہمارے پاس plus two into a a کی جگہ پہ two x two x square two x two x square plus b کی جگہ پہ nine into nine یہ اگر ہم a ڈوار subtract کریں گے ہمارے لئے فرمولہ برابر ہو جائے گا two x square plus nine square plus two into two x square into nine minus two x two into two x square into nine ہمارے پاس آگے والا portion جو ہے یہ ہمارے پاس a plus b whole square کا فرمولہ بن گیا پیچھے ہمارے پاس two two's are four four nines are 36 x square اور یہاں پہ ہمارے لئے two x square plus nine whole کا square 34 36 x square that is actually 6 x whole square اب ہمارے پاس a square minus b square بن گیا 6 x کو x اس کے ساتھ ایک دفعہ plus کرنا ہے اور ایک دفعہ minus کرنا ہے پھر rearrangement میں x کو آپ آگے لے کیا ہو اور جو بغیر x کے نمبر سے ان کو پیچھے لے جائیں آپ rearrange کر سکتے ہیں اس کا fifth part جو ہے x کی four plus x square plus 25 25 اب ہمارے پاس x کی four plus 25 انہیں ترطیب میں کر دیا پلس x کو آپ پیچھے لے کے ہمارے پاس جو ہے x کی four x square plus 5 x square اب ہمارے پاس یہ فرمولی کی برابر کرنے کے لئے اس کے ساتھ اگر ہم 2 into x square into 5 aid or subtract کر دیں تو ہمارے لئے فرمولا بن جائے گا تو ہم نے اس کے ساتھ aid or subtract کیا x square 5 ایم aid or subtract کیا تو ہمارے پاس aid والا x square plus 5 square مطلب a square plus b square plus 2 into a into b یہ ہمارے پاس a plus b whole square کا فرمولا بن گیا minus two five are ten 10x square plus x square اسے ہمارے پاس minus 9x square بن جائے گا minus 9x square جو ہے 3x square 3x whole square ہے اب ہمارے پاس a square minus b square کا فرمولا بن گیا 3x پہ اس کے ساتھ ایک دفعہ aid کرو گے اور ایک دفعہ سبٹیکٹ کرو گے اور پھر اس کی rearrangement کر دو x والوں کو آگے لے کے آؤ اسی question کا 6th part ہے that is x 4 plus 4x square plus 16 اس کو ہم نے arrangement کر لی ہمارے پاس x square plus 16 4 square plus 2 x square into 4 ہم aid اور سبٹیکٹ کرتے ہیں ہم نے aid اور سبٹیکٹ کر دیا aid ہمارے پاس a plus بیو والا فرمولا بن گیا جیسے ہمارے پاس x plus 4 whole square بن گیا minus والا جو ہے minus 2 4 8 x square minus 8 x square plus 4 x square ہم نے اس کو plus اور minus کرو گے تو minus 4 x square رہ جائے گا جو ہمارے پاس 2 x square بنتا ہے تو ہمارے پاس a square minus b square scene بن گیا تو x کو ایک دفعہ ایٹ کرو گے اور ایک دفعہ سبٹریکٹ کرو گے اور پھر آخر میں اس کی arrangement کر دو x والوں کو آگے لے کے آئے so this was question number one question number two جو ہے اس exercise کا اس میں factorization کرنی ہے x x square plus 14 x plus 48 وہی طریقہ جو ہم نے پڑھا تیوری x plus 8 n میں 6 common ہے x plus 8 x plus 8 common ہے تو ہمارے پاس رہ جائے x plus 6 next ہمارے پاس question ہے x square minus 21 x plus 108 108 multiply by x x 08 آتا ہے 108 ہم نے ایسے factor بنانے ہے کہ جن کو multiply کریں تو 108 آتا ہے plus minus کریں تو minus 21 آتا ہے تو ہمارے پاس ہے 12 9 0 108 آتا ہے لیکن minus 12 multiply by minus 9 تو ہمارے plus plus 108 آتا ہے اور اس کو plus minus کرنے سے minus 21 آتا ہے تو ہم نے اس کی جگہ پر minus 21 کی جگہ پر minus 12 x minus 9 x لگا دیا plus 108 ان میں x common ہے ہم نے x minus 12 common ہے x minus 12 common हम x minus 12 common لیا ہمارے پاس x رہ جائے گا اور minus 9 رہ جائے گا third part ہمارے پاس x square minus 11 x minus 42 یا پہ minus 42 minus 41 0 minus 42 اب ہم نے کیا کرنا ہے 41 42 کیا سے factor بنانے جن کو multiply کرنے سے minus 42 ہوتا ہو plus minus کرنے سے ہمارے پاس minus 11 آتا ہو تو 43 43 آتا ہے اگر ہم اس کو minus 14 plus 3 لیلیں تو plus minus کرنے سے minus 11 آئے گا multiply کرنے سے minus 42 آئے گا x pair minus 14 x plus 3 x minus 42 x common x x x x دونوں term میں x minus protein common ہے وہ کو plus minus کرنے سے ہمارے پاس 1 آتا ہو اور multiply کرنے سے ہمارے پاس 132 آتا ہو تو وہ ہمارے پاس ہے 12 11 0 132 اور اگر ہم 12 کو plus لے 11 کو minus لے لیں ہمارے پاس plus 1 آتا ہے اور multiply کرنے سے minus 132 آتا ہے x کی جگہ پہ ہم 12 x minus 11 x ان دونوں سے ہمارے پاس x common ہے ہم نے common لیا x plus 12 رہ گیا ان میں minus 11 common ہے ہمارے پاس x plus 12 رہ گیا دونوں terms میں x plus 12 common ہے یہاں x رہ گیا اور یہاں سے minus 11 آ گیا question number 3 ہے اس exercise اور اس میں ہمارے پاس factorization کرنی ہے ہم نے 4 x square plus 12 x plus 5 ہمارے پاس 5 4 020 x square ka coefficient 5 کی ساتھ multiply ہو گیا 4 020 ہم نے 12 20 کے ایسے factor بنانے ہیں جن کو multiply کرنے سے plus 20 آتا ہو اور plus minus کرنے سے plus 12 آتا ہو تو وہ ہمارے پاس 10 20 ہمارے پاس ہمارے پاس 4 x 12 x پہ ہم نے plus 2 x plus 10 x plus 5 لگ دیا ان میں ہمارے پاس 2 x common ہے 2 x ہم نے common لیا یہاں پہ رہ گیا 2 x اور یہاں پہ رہ گیا plus 1 ان دونوں میں 5 common ہے یہاں پہ ہمارے پاس 2 x رہ گیا اور یہاں پہ ہمارے پاس رہ گیا 1 پھر دونوں terms میں 2 x plus 1 common ہے یہاں سے 2 x رہ گیا یہاں پہ 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 5 رہ گیا یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے ہمارے پاس بنانے ہیں جن کو ملٹیپلائی کریں تو ہمارے پاس مائنس کیونکہ ہمارے مائنس آئے اور پلس مائنس کریں تو اسے ہمارے پاس سیون آئے تو وہ ہمارے پاس بنتے ہیں 25 ایٹین زار فور فیفٹی تو ہم نے اس کی جگہ پہ لگ دیا پلس 25 x مائنس 18 x پلس مائنس کرنے سے پلس 7 ماناتا ہے مائنس 15 ان دونوں میں سے ہمارے پاس 5 x کامن ہے اسے ہمارے پاس رہ جائے 6 x پلس 5 ان میں سے مائنس 3 کامن ہے 6 x پلس 5 دونوں میں کامن ہے یہاں سے ہمارے پاس رہ جائے گا 5 x اور یہاں سے رہ جائے گا مائنس 3 اس کے بعد ہمارے پاس 24 x x x plus 21 21 اور 24 کو ملٹیپلائی کریں آہ we will get 21 40 84 8 اور ہمارے پاس 21 20 20 20 20 50 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 ملٹیپلائی کرنے سے 50 8 آتا ہے اور پلس مائنس کرنے سے ہمارے پاس 65 آتا ہے تو ہمارے پاس 56 9 سے وہی 9 6 9 6 5 5 5 گیا اور 9 5 49 وہی ہمارے پاس تقریبا وہی چیز آتی ہے تو اس کو ہم نے 24 x x minus 56 x minus 9 x plus 3 x minus 7 ان دونوں میں ہمارے پاس minus 3 minus 7 2 دونوں میں کامن ہے ہمارے پاس یہاں سے رہ جائے گا minus 3 یہاں بھی ہمارے پاس 5 x square minus 16 minus 21 ہمارے پاس ان کو ہمارے پاس 21 5 0 5 0 5 5 0 10 105 آتا ہے تو ہم نے کیا کرنا 1 0 5 0 0 5 0 5 0 5 5 0 0 5 5 square plus 5 x minus 21 x minus 16 آئے گا اور minus 21 ادھر 75 x common لیا ادھر x اور ادھر plus 1 رہ گیا ان دونوں میں سے minus 21 common لیا ہمارے پاس x اور ہمارے پاس minus common ہے ادھر ہمارے پاس 5 x رہ جائے گا ادھر ہمارے پاس minus 21 رہ جائے گا اس کا 5 part ہمارے پاس اسی طرح ہے 4 x square minus 17 x y plus 4 y square 4 4 0 16 ہم نے 16 کے ایس فیکٹر لینے ہیں جن کو plus minus کرنے سے minus 17 آئے اور ہمارے پاس multiply کرنے سے ہمارے پاس 16 آئے تو ہمارے پاس 16 1 0 سے ہمارے پاس 16 آتا ہے اور 16 plus 1 سے ہمارے پاس 17 آتا ہے لیکن یہاں پہ چونکہ minus ہے تو part جو ہے 3 x minus 38 x y minus 13 آپ multiply کرو 39 کے 39 آئے 39 ہمارے پاس 39 آتا ہے اور minus 39 plus 1 سے minus 38 آتا ہے similarly 3 x common لے لو آپ کے پاس یہ رہ جائیں گے آپ کا یہ حل ہوگا یہ ہمارے پاس 5 x plus 33 x y minus 14 y square 5 14 5 4 20 2 اور 5 70 آتا ہے 14 50 70 آپ نے 70 کے ایسے فیکٹر بنانے ہیں جس کو plus minus کرنے سے 33 آتا ہو multiply کرنے سے minus 70 آتا ہو ہمارے پاس 35 270 آتا ہے اور اگر ہم 2 کو minus لیلیں تو minus 70 آئے گا اور plus 35 اور minus 2 سے plus 33 آتا ہے پھر اس سے کام لینا ہے اور وہی طریقہ ہے اس کو حل کرنے کا اس کا 8 پارٹ ہمارے پاس ہے 5 x minus 1 over x whole square plus 4 into 5 x minus 1 over x plus 4 اگر ہم کیا کریں اس کو اس طرح لے لیں 5 x square 5 x minus 1 over x square plus 2 پاس کیا بن جائے گا یہ ہمارے پاس بن جائے گا یہ بی کی جگہ پہ 2 آج جائے گا ایک کی جگہ پہ آج جائے گا اور یہ x square plus 5 x plus 4 into x square plus 5 x plus 6 minus 3 ان دونوں ترمنوں میں آپ دیکھیں x square plus 5 x اس میں بھی ہے اور اس میں بھی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں suppose that x square plus 5 x جہاں پہ بھی common ہو is equal to y تو اس کی جگہ پہ ہم y put کرتے ہیں ہمارے پاس آجائے گا x plus y plus y plus 4 اور ازر ہمارے پاس رہ جائے گا y plus 6 minus 3 اب ان کو آپ multiply کر دوں y multiply by y plus 6 plus 6 minus 3 یہ ہمارے پاس آجائے y square plus 6 y plus 4 y plus 24 minus 3 یہ ہمارے پاس y square اور 6 plus 4 سے 10 y plus 24 minus 3 اب ہمارے پاس plus 24 minus 3 سے 21 آتا ہے پھر وہی آپ کو سیمپل وہی طریقہ ہے جو ایسے پہلے ہم فیکٹریزیشن کی کرتے ہیں 21 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 کرنے سے ہمارے پاس 21 آتا ہے ہمارے پاس y square plus 7 y plus 3 y plus 21 ان دونوں میں y کام ہے y plus 7 رہ جائے گا y plus 7 دونوں میں کام انہیں ایدھر سے y اور ایدھر سے 3 رہ جائے گا اور اوپر ہم نے سپوسٹ کیا تا کہ y is equal to plus 5 x تو y کی جگہ پھر آپ x plus 5 x put کر ہوگے آپ کی و factorization ہو جائے گی similarly اسی question میں بھی آپ نے اسی طرح کرنا x square minus 4 x x minus 1 minus 20 x minus 4 x دونوں میں ہے اس کی اپنے y کے برابر لیا y کو put کر دیا آپ کے پاس اس کو 20 کیسے کوفیشنٹ بنانے ہے جو multiply کرنے سے minus 20 کے برابر اور plus minus کرنے سے minus 1 کے برابر ہو this is minus 5 اور plus 4 multiply کرنے سے minus 20 آئے گا اور plus minus 1 آئے گا common لینے ہے وہی طریقہ ہے جب آپ کے minus 5 اچھا یہ ہمارے پاس یہ تو بنہ بنہ فرمولہ ہے x minus 2 whole square اور ادھر آپ اس کی مزید factorization کر سکتے ہو کہ 5x plus 1x لے لو minus 4x کی جگہ پہ ہمارے پاس آجائے common لے x plus 1 common لے x minus 5 x minus 1 x minus 5 x plus 1 رہے جائے گا سو اس طریقے سے آپ بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں اچھا اس کا تیسرا part ہے x plus 2 into x plus 3 into x plus 5 minus 15 ہمارے پاس x plus 2 into x plus 5 ہم نے لیا اور یہاں پہ ہم نے لیا x plus 3 into x plus 4 minus 15 ہم نے حل کیا x x plus 5 into x plus plus 5 x x x x x x x x اسے ہمارے پاس آ جائے x x plus 5 x plus 2 x plus 10 اور اسے ہمارے پاس آ جائے x x plus 4 x plus 3 x plus 12 minus 15 اس کو ہم نے حل کیا x 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 12-15 اب ہمارے پاس x square plus 7 x دونوں میں ہے تو ہم نے اس کو y کیسا پوست کر لیا اور y کیسا پوست کرنے کے بعد آپ نے اس کی جگہ پر y لگا دیا x square plus 7 x کی جگہ پر آپ نے y لگا دیا آپ کے پاس آگیا y plus 10 into y plus 12-15 اس کو آپ نے open کر دیا اور آپ کے پاس آیا y square plus 22 y plus 120-15 آپ لے plus minus کر دیا آپ کے پاس آگیا y square plus 22 y plus 105 آپ نے 105 کے ایسے فیکٹر بنانے ہیں جس کو ملٹیپلائی کرنے سے 105 آتے ہوں پلس منس کرنے سے 22 آتے ہوں دیٹار 15 seven zero 105 اور 15 کو پلس منس کرو تو 22 آتا ہے ادھر ان دونوں میں ہمارے پاس y common ہے آپ کے پاس رہ جائے گا y plus 15 اور ان دونوں میں seven common ہے آپ کے پاس رہ جائے گا y plus 15 اب دونوں terms میں ہمارے پاس y plus 15 موجود ہے تو ہم نے y plus 15 common لیا ادھر ہمارے پاس y رہ گیا اور ادھر ہمارے پاس plus seven seven رہ گیا اب ہم نے اوپر y کو x square plus seven x کے برابر لیا تھا تو y کی جگہ پہ آپ x square plus seven x plus seven put کر دو آپ کے پاس answer آ جائے گا اگر آپ مزید فیکٹرائزیشن کرنا چاہتے ہیں وہ بھی possible ہے آپ فیکٹرائزیشن کر سکتے ہیں اچھا پھر ہمارے پاس اسی طرح کا question ہے آپ نے x کو پہلے حل کرنا ہے آپ کے پاس situation آ جائے گی کہ x square minus x minus 20 into x square minus x minus 42 minus 504 اب x square minus x جانت دونوں میں ہے تو اس کا y کے برابر لوگے y کو put کروگے y کو put کرنے کے بعد آپ اس کی multiplication کروگے اور addition وغیرہ کروگے تو آخر میں آپ کے پاس آ جائے گا آئe y square minus 62 y plus 306 آپ نے 306 کی فیکٹر بنانے ہیں آجو multiply कرنے سے 136 three 36 آتے ہوں اور plus minus کرنے سے 62 آتا ہوں that will be minus 56 اور minus minus 6 اور پھر وہی factorization کا طریقہ ہے آہر میں آپ کے پاس آ جائے گا y minus 6 into y minus 56 اور اوپر ہم نے لیا تھا y کو x square minus x square minus x کے برابر y کی جگہ پر ویلیو پر put کریں گے آپ کے پاس آ جائے گا x square minus x minus 6 x square minus x minus 6 minus 56 اور یہاں 56 ہے ہمارے پاس اس کی مزید factorization آپ کرنا چاہتے ہو تو ہمارے پاس آ جائے گا minus 3x plus 2x minus 6 ہمارے پاس 3 over 2 جو ہے minus 3 over 2 جو ہے اس کو multiply کرنے سے minus 6 آتا ہے plus minus کرنے سے minus 1 آتا ہے similarly ہمارے پاس 8 7 جو ہے اس کو multiply کرنے سے minus 8 over 7 کو multiply کرنے سے minus 56 آتا ہے اور plus minus کرنے سے minus 1 آتا ہے آپ اسی طرح factorization کروگے جو اس سے پہلے والے questions میں ہم نے کی ہے اور آخر میں آپ کے پاس جواب آئے گا x plus 2 into x minus 3 into x plus 7 into x minus 8 آپ کو اگر کسی بھی step کی سمجھ نہیں ہے نہ آئی ہو یہ چونکہ ہم already سارے چیزیں کر چکے ہیں اس لئے میں assume کر رہا ہوں کہ آپ لوگ کے step آتے ہوں گے اگر پھر بھی آپ کو مسئلہ ہے تو آپ لوگ comments میں پوچھ سکتے ہو اچھا اسی question کا 5 part جو ہے x plus 1 into x plus 2 into x plus 3 into x plus 6 minus 3 x square اس کو جب آپ حل کروگے آخر میں آپ کے پاس آ جائے گا x square plus 6 plus 7 x into x square plus 6 plus 5 x minus 3 x square آپ اس میں سے x square plus 6 جو ہے دونوں میں موجود ہے تو آپ اس کو y کے برابر سا پوچھ کروگے اور اس کی جگہ آپ y put کروگے تو آپ کے پاس آ جائے گا y plus 7 x into y plus 5 x minus 3 x square اس کی multiplication جب آپ کروگے تو آپ کے پاس آ جائے گا y square plus 5 x y plus 7 x y plus 35 x square minus 3 x square تو آپ کے پاس آ جائے گا اس سے 3 x square 35 سے نکل جائے گا 32 x square آ جائے گا آپ اپنے بہت آسان طریقہ ہے 32 کے ایسے factor بنانے ہیں کہ جن کو multiply کرے تو 32i plus minus کرے تو 84032 اس کی جگہ پہ ہم نے 8 x y اور fill x y کی جگہ پہ 4 x y لگا دیا اس میں جو ہے y کامن ہے ہمارے پاس y plus 8 x آ گیا اس میں ہمارے پاس 4 x کامن ہے ہمارے پاس x plus y plus 4 8 x آ گیا y plus 8 x دونوں میں موجود ہے ادھر سے x رہ جائے گا اور ادھر ہمارے پاس 4 x رہ جائے گا پھر اس کی جگہ پہ آپ نے کیا کرنا ہے y کی value ہم سپوسٹ کر چکے ہیں x square plus 6 آپ نے اس کی جگہ پہ value put کرنی ہے that is x plus 6 plus 4 x اور ہمارے پاس x plus 6 plus 8 x یہ ہمارے پاس question اس طرح کا بن جائے گا اگر آپ اس کو مزید حل کرنا چاہتے ہیں تو آپ try کریں اس کی مزید factorization بھی شاید ہو جائے اچھا question number 5 جو ہے اس میں factorization کرنی ہے ہمارے پاس پہلا جو ہے وہ ہے x cube plus 14 48 x minus 12 x square minus 64 اس میں ہمارے پاس x square minus 12 x square plus 48 x minus 64 اس کو ہم نے کرنا ہے کس فرمولے سے a minus b whole cube کے فرمولے سے کرنا ہے that is a cube minus 3a square b plus 3ab square minus b cube اب اس کو ہم لیکھتے ہیں کہ اس میں کون کونسی چیزیں a کے برابر ہیں x cube ہمارے پاس یہ a کے برابر ہو گیا 4 cube 64 جو ہے نا وہ ہمارے پاس 4 cube کی برابر ہے یہ b کے برابر ہو گیا اور 3 and 2 a کی جگہ پہ x کا square b کی جگہ پہ ہمارے پاس 4 ہے plus 3 and 2 a کی جگہ پہ x اور b کی جگہ پہ 4 کا square اس کے لیے ہمارے پاس فرمولہ بن گیا x minus 4 whole cube i think it's very much easy دوسرا والا جو ہے وہ a plus b whole cube کا فرمولہ ہے ہمارے پاس اس میں جو ہے 8 جو ہے 8 x cube that is 2 x کا cube ہے اور دوسرا جو ہے 145 میں ہے وہ 5 کا cube ہے اور پھر ہمارے پاس 3 and 2 a کی جگہ پہ a square 2 x کا square plus b کی جگہ پہ 5 plus 3 and 2 a کی جگہ پہ 2 x اور b کا square 5 کا square یہ ہمارے پاس اس کو آپ کر دو 3, 2, 0, 6 6, 5, 0, 30 اور ہمارے پاس اس کو ساری یہ ہمارے پاس 2, 2, 2's are 4 4, 3's are 12 اور 12, 5's are ہمارے پاس 60 اور ادھر ہمارے پاس 5, 5's are 25 اور 25, 2's are 50 اور multiply 3 is equal to 150 تو ہمارے پاس یہ آگیا 2 x plus 5 کا cube اچھا اس کے بارے اچھا اس کے بارے ہمارے پاس 3rd part جو ہے اس کا 3 x cube minus 18 x square plus 108 x minus 216 صرف آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں cube کہاں پہ ہے ہمارے پاس x cube اور 216 جو ہے وہ 6 کا cube پھر باقی جو ہے آپ نے 3 and 2 پہلا والا آپ x کی جگہ پہ ڈال a کی جگہ پہ ڈال دو x square اور دوسرا والا b کی جگہ پہ ڈال دو b plus 3 into x مطلب a into b کی جگہ پہ 6 کا square اب آپ اس کی multiplication بغیرہ کرو اگر سیم آ رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کا formula بالکل fit ہے اس کا ہم کرتے ہیں یہ ہمارے پاس آجائے گا 18 x square یہ ہمارے پاس 6 کا square 36 36 308 x اس کا مطلب ہے کہ x minus 6 کا cube کے وراغر ہے 4 part اسی کا ہے ہمارے پاس 8 x cube minus 125 y cube minus 60 x square اس میں ہمارے پاس 8 x cube جو ہے وہ 2 x کا cube ہے 125 جو ہے وہ 5 y کا cube بن گیا اور پھر 3 into a کی جگہ پہ 2 x square b کی جگہ پہ 5 y plus 3 into a کی جگہ پہ 2 x اور 5 y جو ہے b کی جگہ پہ 5 y آ جائے گا اس کو آپ حل کریں 2 4 4 3 12 5 60 اس کو حل کریں 5 5 25 25 250 50 اور مطلح ہے کہ یہ a minus b cube کے فرمول اکلے برابر ہے جہاں پہ a 2 x ہے اور b 5 y ہے اچھے اس کا اسی exercise question number 6 27 plus 8 x cube ہمارے پاس 27 جو ہے وہ 3 کا cube ہے اور 8 x cube 2 x کا cube ہے اور ہم جانتے ہیں کہ a q plus b cube is equal to فرمول لہذا is equal to a minus b into a square plus a b plus b square ہمارے پاس یہ تو minus والا ہے plus والا ادھر میں نے لکھا ہے a plus b into a square plus b square ہمارے پاس یہ دونوں cube ہیں ہمارے پاس a کی جگہ پہ آ جائے گا 3 اور b کی جگہ پہ آ جائے گا 2 x اور ہمارے پاس آ جائے 3 square minus 3 into 2 x plus 2 x square ہمارے پاس آ جائے گا 3 plus 2 x into 9 minus 6 x plus 4 x square ہمارے پاس دوسرا جو ہے 125 x cube 5 x cube minus 216 216 y cube کے برابر ہو گیا یہ ہمارے پاس اور مولہ برابر ہو گیا minus کے لیے 5 x minus 6 y into ایک جگہ پہ 5 x square plus دونوں کو multiply کرنا ہے 5 x over 6 y plus 6 y کا square اسے ہمارے پاس آ جائے گا 5 x minus 6 y into 25 x square plus 30 x y plus 36 y square ہمارے پاس تیسرا پارٹ ہے 64 x cube plus 27 y cube 64 جو ہے 4 x cube کے برابر ہو گیا 27 3 y کے برابر ہو گیا اس کا simple سا فرمولہ ہے ہمارے پاس a plus b 4 x plus 3 y a into b مطلب 4 x اور 3 y plus b square 3 y square اس کا آپ حال کرو گے 4 x square سے 16 x square آئے گا ان کو multiply کرنے سے minus 12 x y اور ادھر سے ہمارے پاس 9 y square آ جائے گا last part ہے اسی question کا 2 x cube plus 5 5 cube وہی طریقہ ہے a plus b ہمارے پاس 2 x plus 5 y into 2 x square minus 2 x into 5 y multiplication ہوگی plus y ka square ہمارے پاس 2 x plus 5 y into 4 x square minus 10 x y plus 25 y square so this was all about exercise 5.2 thanks for watching but don't forget to subscribe our channel and share with others for their educational help ملتے ہیں next video میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اللہ حافظ